اعوذ باللہ میں نے شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا وعدہ کیا اور یہ ہماری جماعت پاکستان تحریک انصاف کے منصور کا حصہ بھی ہے آج یہ مجھے بتاتے ہوئے انتہائی پرشی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب کے عوام سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے عملی اقدامات اٹھائے ہیں آج صوبہی کابینہ کا 47 اجلاس منقض ہوا پنجاب کابینہ کا جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کی خود مختیارے کے لیے بہت بڑا اور تاریخ ساز فیصلہ کیا گیا صوبہی کابینہ نے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کو فعل کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ رول آف بزنس 2011 میں ترامیم کی منظوری دی ہے ایڈیشنل چیف سیکیٹری، سیکیٹریز اور محکمو کے اختیارات کو واضح کر دیا گیا ہے سعود پنجاب سیکیٹریٹ تین ڈویئن اور گیارہ ازلاب پر مشتمل ہوگا ان کی جو تیریٹوریل جورسڈکشن ہوگی اس میں بھاول نگر، بھاول پر، ڈیرہ غازی خان، خانیوال، لیہ، لودھران، ملتان، مظفرگڑ، رحمیار خان، راجنپر اور ویہاڑی کے ازلاح شامل ہوں گے جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور سیکیٹریز کو انتظامی طور پر مکمل با اختیار کر دیا گیا ہے ایڈیشنل چیف سیکیٹری جنوبی پنجاب کو اسسسٹنٹ کمیشنر سمیت گریڈ ستنہ کے افسران کے توادلے کے اختیارات بھی مل گئے ہیں ایڈیشنل چیف سیکیٹری کو کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر کے دفاتر کے بجٹ منظور کرنے اور فرنڈز وغیرہ فرام کرنے کے اختیارات بھی دے دیا گیا ہے ایڈیشنل چیف سیکیٹری ساؤتھ پنجاب کو جنوبی پنجاب کے محکمانہ سیکیٹریز کی ای سی آر لکھنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے جنوبی پنجاب کے سیکیٹریز کو ترقیوں اور توادلوں اور بھرتیوں کے علاوہ وہ تمام اختیارات مل گئے ہیں جو پنجاب کے سیکیٹریز کو حاصل ہیں خود مختیار بارڈیز، بورٹ، اتھارٹیز، کارمپنی کے سربراہان متلکہ سیکیٹری کو جواب دے ہوں گے پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک الگ ایڈی بی بک کا اجراء کیا گیا اور تیتیس پرسنٹ بجٹ کو رنگ فینس کیا گیا جو کہ ایک ساؤ نوے عرب روپے بنتی ہے اس کے علاوہ ایک جنوبی پنجاب کے لیے الہدہ سروس ٹیبونل کے قیام کی منظوری بھی دے گئی ہے میں اس موقع کے اوپر رول آف بزنس کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے اوپر میں پنجاب کی پوری کابینہ کو اور فینانس منسٹر کو اور جنوبی پنجاب کے جو تمام بزرائے کرام ہیں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کی انتھک محنت اور ان کی جو کوشش تھی وہ شامل حال رہی ہیں اور اس موقع کے اوپر میں جنوبی پنجاب کے عوام کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ صوبہ کی طرف اٹھنے والے قدم یہ پہلا قدم ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے اس کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کروں گا